اسلام علیکم آج یہ کھریے کھریے میں اس واردات کا ذکر کرنا ہے جو پاکستانی فوج کے کور کمانڈر کمانڈ فنڈ کے نام پر کرتے ہیں یہی وہ خزانہ ہیں جو پہلے عوام کی جیبوں پر ڈاکیں مار کر جوانوں کی فلاو بہبود اور کور کا کاروبار چلانے کے لئے اکھٹا ہوتا ہے لیکن پھر اس خزانے کو جو کور کمانڈر ہے وہ ذاتی فلاو بہبود کے لئے خرچ کر دیتا ہے پچھلے دن میں آپ نے باجوائی پاکستان کے ایک جرنیل کے اساسوں کی تفصیل یقیناً دیکھی ہوگی جس میں اس مجاہد نے کروڑوں روپے کی گاڑی کی قیمت تیس لاکھ روپے ڈکلیئر کی تھی پورے پاکستان نے اس جرنیل سے رسیدیں مانگی لیکن اس نے رسیدیں دینا تو کجا اس سوال کا جواب بھی دینے سے انکار کیا ایک صحافی نے سوال پوچھنے کی گستاخ کی تو اسے جواب میں نوکری سے نکلوا دیا گیا اب یہ صحافی شاید اپنی نوکری پر بحال ہو چکا ہے لیکن اس کو زور سے لگنے والا یہ جرنیلی جھٹکا ہے اس نے باقی صحافیوں کی زبانوں کو تالے لگا دیئے پاکستانی فوج کے کور کمانڈر جو کسی زمانے میں کروڑ کمانڈر کہلاتے تھے وہ اسی فنڈ کی بدولت سستے زمانے جو پاکستان تھا اس میں کروڑ پتی ہو جایا کرتے تھے ان دنوں چونکہ بہت سارے جرنیلوں کی توندے نکل آئی ہیں اور انہیں پیٹ کا یہ جو دوزخ ہے اس کو بھرنے کے لیے اربو روپے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کمانڈ فرنڈ میں بھی لوٹ مار کو اسی تناسب سے بڑا دیا گیا ہے اور مزے کی بات ہے کہ اس لوٹ مار کو اور پھر اس جرنیلی تقسیم کو فوج کے قانون کے مطابق حلال کرپشن تصور کیا جاتا ہے اب آپ یقیناً یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ کرپشن حلال ہے تو حرام کرپشن کونسی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں سادہ سا جواب ہے ایسی تمام چھوٹی مٹی کرپشن جس میں چھل چھبیلے کرنیل جرنیل ملوث نہ ہوں وہ حرام کرپشن ہوتی ہے اور صرف اور صرف ان کرنیلوں جرنیلوں کی کرپشن حلال ہوتی ہے اگر کبھی کسی جرنیل کی کرپشن پر حرام ہونے کا الزام لگ جائے تو پھر اس کرپشن والے عربوں میں سے دو چار عرب کی خیرات حکومت کو دے کر باقی کی کرپشن کو حلال کروا لیا جاتا ہے اب اب مجھ سے ان حلال کرپشن کرنے والے جرنیلوں کے نام بھی جاننا چاہیں گے تو وہ میں بتانے سے کاثر ہوں یہ فیرست شیطان کی آنچ سے زیادہ طویل ہے اور اسے پڑھنے میں اس پروگرام کا سارا وقت لگ جائے گا لیکن میں اس فیرست کے شاید ایک دو پیراگرام جائیں وہ بھی مکمل طور پر نہ پڑھ پاؤں اس لئے آپ پنجابی کے اس معاورے سے کام چلا لیں جیڑا کپو اوئی لال اردو میں یوں کہلیں کہ سارے کا سارا جرنیلی آوا ہی بگڑا ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانڈ فرنڈ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو کہ ان سب کا بڑا کمانڈر پورے ملک کے ساتھ کرتا ہے اس کمانڈ فرنڈ کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ دروگبر گردن راوی ہیں لیکن یہ راوی بھی اسی قبیلے کا ایک باوی ہے اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بیان بھی اسی کا ہے اور الفاظ بھی اسی کا ہے اگر ان صاحب کی معلومات پر کسی کور کمانڈر کو اعتراض ہے یا اس کے پاس مختلف معلومات ہیں تو وہ ہم سے ویٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے اسی ویٹس ایپ نمبر پر جس پر یہ ہمیں درانے دھمکانے کے لئے میسیجز بھیجتے ہیں ہم ان کی بھیجیویں معلومات اس راوی سے اس کا پوائنٹ آف ویو لینے کے بعد آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کمانڈ فنڈ والے راوی کا کہنا ہے کہ فوج کے ہر کمانڈر کے پاس ایک فنڈ ہوتا ہے جسے کمانڈ فنڈ کہتے ہیں اس فنڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے کام لیا جائے اسی فنڈ میں سے بعض اوقات مخبروں کو بھی انعام دیا جاتا ہے اسی لئے اس کا اجتماعہ خفیہ رکھا جاتا ہے یہاں میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ سوشل میڈیا پر ریٹائرڈ بریگیڈیر حامید سعید کا انٹرویو موجود ہے جس میں اس نے اس بات کی تصدیق کیے کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا صافی ہے کامران خان اس وقت ان کے پیرول پر تھا اور وہ ہر ماہ اسے آٹھ ہزار روپے دیا کرتے تھے یہ سستے زمانے کی بات ہے ان دنوں تو کامران خان کا لیول جو ہے وہ بھی کور کمانڈر سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ اب نکے اور اس کے ابے کے لئے ٹارٹ کام کر رہا ہے ایوب خان کے مارشلہ میں فوجی کمانڈروں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس فنڈ کے لئے خود ریسورسز پیدا کریں اسے فوج میں اخپل بندوبست کا آ گیا اخپل پشتوں کا لفظ ہے جس سے اس فنڈ کے بارے میں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ اپنی مدد آپ کرو اسی دوران ایک اور فارمولہ اختیار کیا گیا جو آج تک زیر عمل ہے وہ ہے بیگ بارو اور سٹیل اسی کے تحت ایوب خان نے فوج کو ٹریننگ اور چاند ماری کے لئے زمینیں الارٹ کر دی مگر ساتھ ہی مقامی کمانڈروں کو یہ زمینیں ٹھیکے پر دینے کی اجازت بھی دے دی اسی کی وجہ سے سرگودہ، بھکر، ملتان، بھاولپور اور اندونے سندھ بڑے بڑے فارم بنا کر ٹھیکے پر دیئے گئے ان رقموں کو پانی عام کسانوں کے نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے اس لئے ان کی فصلیں دوسرے خاشتکاروں کے مقابلے میں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ ساری کمائی حکومت کے خزانے میں جانے کی بجائے فوج کے جو کمانڈ فرنڈ ہے اس میں جاتی ہے لیکن اس رقم کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا کور کمانڈر سے اس فرنڈ کا حساب کتاب نہیں مانگا جا سکتا ویسے تو فوج کا سارا بجٹ ہی پاکستان کے آڈٹ کے نظام سے باہر ہے لیکن یہ فرنڈ کور کمانڈر کے اختیار میں ہے اور اس سے اس حوالے سے ایسی کوئی رسیدیں جو ہیں وہ طلب نہیں کی جا سکتی جس طرح کی رسیدیں پاکستانی سیاسی حکومتوں کو مہیا کرنی پڑتی ہیں فوج کا اپنا ایک آڈٹ کا مظام ہے جس میں جی ایچکو کی ٹیم کور ہیڈکوارٹرز کے فنڈ اور پراجیکٹس کا آڈٹ کرتی ہے مگر کمانڈ فنڈ کا آڈٹ جو ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے کسی بھی ماتحت افسر جو ہے اس کے تحت ایک بورٹ تشکیل دیا جاتا ہے جو ایک سرٹیفکٹ کمانڈر کے پاس جمع کروا دیتا ہے یہ ایک برائے نام آڈٹ ہوتا ہے اور سب اوکے کی رپورٹ دے کر کرپشن کا جنازہ دفنا دیا جاتا ہے جب کوئی کمانڈر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کمانڈ فنڈ کا حساب کتاب والا ریجسٹر بھی دی اینڈ کر دیتا ہے اور آنے والا کمانڈر پچھلے حساب کتاب میں جھانکنے کی بجائے ایک نیا خاتہ کھول لیتا ہے اسی بیگ بارو اور سٹیل والی حکمت عملی کے تحتی کافی عرصے سے فوج نے پیٹر پم لگانے شروع کر دی ہیں اور کینٹ کے علاقوں میں بڑے بڑے سپرسٹور اور پلازے بن گئے اور ان کی آمدن بھی کمانڈ فنڈ کے جو ہے اس کے میں جانے لگی ہے پھر چوروں کے سربراہ پرویز مشرف کا دور آیا اس جمعیلی شہنشاہ سے پہلے بھی کمانڈ فنڈ جو تھا وہ کمانڈر اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے لیکن اس جانشاہ نے اپنے سارے نورتنوں کو راضی رکھنے کے لیے تمام جمعیلوں کو اجازت دے دی کہ ان کے گھروں میں بجلی فری ہوگی اور وہ اپنی گھریلو اخراجات کے لیے کمانڈ فنڈ خرچ کر سکتے ہیں ملک کے تمام کنٹورنمنٹ میں گزرنے والی تمام شڑکوں پر جو اتیاری بورڈز ہوتے ہیں ان کا کرایا بھی جو ہے فوج اسٹیشن ہیڈکوائٹر وہ حصول کرتا ہے ان بل بورڈز سے اربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے اور لاہور کا فورٹر اسٹیڈیوم جو ہے جس کے گیت شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ مہانہ کروڑوں روپے یونٹ کمانڈر کی توسک جو ہے وساطت سے مختلف کمانڈروں سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر لاہور کے کمانڈ فنڈ میں پہنچ جاتے ہیں چھوٹی سی وضاحت ان صاحب نے یہ بھی کی ہے کہ اس رقم میں سے یونٹ کمانڈر بھی اپنے کمانڈ فنڈ کے لئے رقم ربت ہے اور اسی طرح کور کمانڈر تک پہنچنے سے پہلے سارے کمانڈر اپنے اپنے کمانڈ فنڈ کے لئے اس میں سے اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں اسی طرح دیگر بڑے شہروں میں سرکاری ارازی پر فوج کی طرف سے بنائے گئے پلازوں اور شادی حالوں کے آمدنی بھی مختلف چینل سے گزرتی ہوئی کور کمانڈر کے کمانڈ فنڈ میں پہنچ جاتی ہے اس ساری جرنیلی آمدنی کے بارے میں اس راوی کا کہنا ہے کہ اگر ساری آمدنی کو ایک جگہ پر اکھٹھا کیا جائے تو اس سے دفاع کا کم از کم دس فیصد بجٹ ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے مگر اس فنڈ کو کور کمانڈر اپنی فلاو بیبود کے لئے اپنے گھر بار چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہر کور کمانڈر کے لئے درجلوں گاڑیاں اسی فنڈ سے خریدی جاتی ہیں فائیو سٹار ہوتلوں جیسی سہولتوں والے آفیسز میس جو ہیں ان کی ساری رونکیں بھی اسی فنڈ کی بطالت ہیں کور کمانڈر کے کچن کا خرچہ بھی انصاف نے بتایا ہے کہ اسی کمانڈ فنڈ سے چلتا ہے فیملی کے دیگر لوازمات بھی اسی فنڈ سے پورے کیے جاتے ہیں مہمانوں کے لئے مہنگے مہنگے طوف تحیب بھی اسی فنڈ سے خریدے جاتے ہیں اور اسی فنڈ کی مدد سے کمانڈر جو ہیں وہ مہنگی مہنگی نان کسٹم پیٹ گاڑیاں جو ہیں وہ بھی خرید لیتے ہیں اپنے فارم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور شاندار پلازوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں ان صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ پانچ سے چھے کنال پر ایک سرکاری ملازم گھر کیسے بنا لیتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہو کہا ہے کہ یہ سب کمانڈ فرنڈ کی برکت ہے جس کی ابتداء وہ فوجی افسر یونٹ سے کرتا ہے پہلے پہل لنگر کی بچی روٹیاں بیچی جاتی ہیں پھر یونٹ کا راشن اور تیل بیچا جاتا ہے اور آخر میں جب یہ افسر جنرل بن جاتا ہے تو پھر یہ اپنے ہی شہریوں کو بیچنے سے باز نہیں آتا ان صاحب نے اس انسانی خرید و فروخت کی تفصیل تو نہیں بتا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ پرویز مشرف کی طرف ہے جس نے بندے بیچنے کا اعتراف بھی کر رکھا ہے ایک آخری بات اس راوی نے یہ بتائی ہے کہ کمانڈر کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی ٹریننگ فرنڈ کو وہ کمانڈ فرنڈ میں بدل سکتا ہے اور یوں یہ فرنڈ بھی آرڈٹ سے مستثنہ ہو جاتا ہے ان صاحب نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد بکایا جات پرویڈنگ فرنڈ وغیرہ ملنے پر دھر بناتے ہیں مگر ہمارے جنرنیل کے لیے کیسے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی چھیک نال پر بنگلہ پچاس اکڑ پر فارم ہاؤس پلازا اور ملک سے باہر فلیٹ اور کرون روپے کی گاڑیوں کا فلیٹ کیسے تیار ہو جاتا ہے میرے پاس نہ تو اس سوال کا جواب ہے اور نہیں کمانڈ فرنڈ کے بارے میں ان کی بتائی باتوں کو تصدیق کرنے کے ذرائے کمانڈ فرنڈ خرچ کرنے والے اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اپنا موقع بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن بیگ بارو اور سٹیل والے فارمولے پر کام کرنے والوں کو پرانا پاکستان برباد کرنے سے فرصت نہیں اس لئے یہ ان باتوں کے لئے کہاں وقت نکالیں گے البتہ ایسے لوگ جو اس کمانڈ فرنڈ کی لوٹ خصورت سے متاثر ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنی تجربات کامنٹس کی صورت میں شیئر کریں تاکہ عام لوگوں کے جرنیلی نالج میں اضافہ ہو سکے اب مجھے اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک آپ کے کامنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ